غوثِ عاظم محمد کے محبوب ہے غوثِ عاظم زمانے کے سلطان ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ برکو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفی رضا صاحب ممبئی سے ایمیل کے ذریعے سے سوال پوچھتے ہیں کہ کیا حضور غوثِ عاظم دستگیر پیرانے پیر رضی اللہ تعالی عنہ غیر مقلد تھے غیر مقلد عرف عام میں یعنی عام زبان میں وہابی حضرات کو کہا جاتا ہے اب کیا حضور غوثِ عاظم چونکہ ہمارے کچھ دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جن غوثِ عاظم کو مانتے ہیں جن سے آپ عقیدت اور محبت کرتے ہیں وہ بھی ہماری ہی جماعت کے تھے وہ بھی وہابی ہی تھے اس لیے کہ وہ بھی غیر مقلد تھے تو بڑا اچھا سا سوال آپ نے پوچھا ہے اور بہت سارے حضرات کو یہ غلط فہمی ہے اور بہت سارے نہیں بلکہ بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے اور وہ غلط فہمی کیوں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا تو سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا غوثِ عاظم غیر مقلد ہیں وہ غیر مقلد ہیں تو عرف عام میں وہابی حضرات کو غیر مقلد کہا جاتا ہے تو ایک بات یاد رکھیں حضر غوثِ عاظم دستگیر پیرانپی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ قیامت تک کے آنے والے ولیوں کے آپ سردار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک حقانیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے مقام اور مرتبے کو بلند فرماتا ہے تو اس کے حاصلی بھی پیدا ہو جاتے ہیں اسے بغض رکھنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں غوث اعظم دستگیر پیرانپی رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ صرف آپ کے چاہنے والے ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں آپ کے چاہنے والے ساری دنیا میں آپ کے نام کا ڈنکا بستا ہے ساری دنیا میں آپ کے نام کی فاتحہ خانی جارمی شریف کی جاتی تو سامیل محترم اس بات کو یاد رکھا جائے کہ غوث اعظم دستگیر پیرانپی رضی اللہ عنہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کے جو حاسدین ہیں کہ لوگوں کی عقیدت آپ سے کم ہو جائے یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جسے بلند فرمائے اسے کوئی گرا نہیں سکتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے گرا دے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا غوث عاظم دستگیر پیران اپیر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقامتہ فرمایا ہے کہ قیامت تک کے آنے والے عوریہ اکرام کے آپ سردار ہیں رہی بات جو سوال آپ نے پوچھا جو کسی کی تقلید کرتا ہوں جو کسی کی تقلید نہ کرے جو یہ کہے کہ میں ڈیک سرکار کی تقلید کرتا ہوں میں ڈیک صحابہ کی تقلید کرتا ہوں تو وہ شخص کبھی بھی جو ہے نہ گمراہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ قرآن اور احادیث کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ لیا ہے یا امہ اکرام نے ہمارے لیے ہزاروں مسائل قرآن اور احادیث سے اخذ کر کے ہمارے لیے آسان بنا دیئے تو ہم کسی نہ کسی امام کی تقلید کرتے ہیں جو تقلید کرتے ہیں اسے مقلد کہتے ہیں اور جو تقلید نہیں کرتے اسے غیر مقلد کرتے ہیں الحمدللہ حضور غوثِ عاظم دستگیر پیران بی رضی اللہ تعالی مسلقا اہل سنت والجماعت سے ہیں اور آپ مذہبا امام احمد بن حنبل کی تقلید کرنے والے ہیں یعنی آپ حملی مذہب کے پیروکار تھے آپ حملی مذہب کی تقلید کیا کرتے تھے امام احمد بن حنبل کی تقلید کیا کرتے تھے یہ بہتان ہے جو یہ شخص کہتا ہے کہ غوثِ عاظم دستگیر پیران بی رضی اللہ تعالی غیر مقلد تھے سیرت کی آپ کی تمام کتابیں اٹھا کر آپ دیکھنے غوث آزم دستگیر پیرانپی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقلط تھے امام احمد بن حنبل کی آپ تقلیف کیا کرتے تھے اب بہت سارے لوگوں کو یہ بھی اشکال ہوتا ہے کہ غوث آزم رفائدین کرتے تھے کیونکہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک رفائدین جائز ہے وہ رفائدین کرتے ہیں تو بہت سارے عذرات گنیت تعلیبین جو آپ کی تصریف لطیف ہے اس میں بات پڑھ کر ایک بات وہاں سے نکالنے کیے کوشش کرتے ہیں کہ آپ رفائدین کیا کرتے تھے تو جو غوث آزم کا ماننے والا ہے وہ بھی رفائدین کیا کریں تو یاد رکھیں صرف غنیت تعلیبین کی ایک بات تو آپ پکڑ کر کامیاب نہیں ہو سکتے اگر آپ غنیت تعلیبین کے حقیقتاً ماننے والے ہیں تو آپ کو غوث آزم کے ہر بات کی تصریف کرنی ہوگی غوث آزم دستگیر پیرانپی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے گا میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا غیر مقلیدین حضرات وحابی حضرات کا تو یہ عقیدہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے مدد کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے تو آپ بتائیں غنیت تعلیبین کی ایک بات کو لے کر یعنی رفائدین کرنا ہے یہ کہیں کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ دیکھو غوث آزم بھی رفائدین کرتے تھے تو چلیے آئیے ہم آپ کے سامنے یہ بات پیش کرتے ہیں غوث آزم یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دینے والا ہوں میں فریاد کو پہنچنے والا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے تمہاری مدد کر سکتا ہوں کرتا ہوں کیونکہ آپ کا خود کا فرمان ہے کہ اگر میرا مرید مغرب میں ہو اور اگر میں مشرق میں ہو اگر میرا مغرب میں میرا مرید اگر پریشان حال ہے تو مشرق سے میں آ کر مغرب میں اس کی مدد فرماؤں گا تو غوث آزم کے جو عقائد اور نظریات ہیں وہ بالکل غیر مقلدین کے پھر خلاف ہو جائیں گے اس لیے کہ غوث آزم کا عقیدہ ہے کہ حضور حاضر و ناظر ہیں غوث آزم کا عقیدہ ہے کہ حضور علم غیب جانتے ہیں غوث آزم کا عقیدہ ہے کہ حضور نور ہیں بلکہ نور و نالا نور ہیں یہ تمام عقائد غوث آزم کے ہیں آپ صرف ایک ہی بات پر اکتفاہ کیوں کرتے ہیں اگر غوث آزم کے اگر آپ کو بات ماننا ہے تو آپ کو تمام باتوں پر آپ کو تصدیق کرنا ہوگا تو اس بات کو یاد رکھیں یہ بالکل غلق فہمی لوگوں کے اندر پیدا کی جا رہی کہ غوث آزم غیر مقلد تھے الحمدللہ غوث آزم غیر مقلد نہیں بلکہ مقلد تھے مسلکا اہل سنت والجماعت سے تھے اور پھر مذہبا امام احمد بن حنبل کے آپ ماننے والے تھے تو آپ یہ پیغام کو اس تک پہنچائیے اور اسے بتائیے کہ غوث آزم غیر مقلد نہیں تھے اس لیے کہ غیر مقلدوں کی جو پیداوار ہے وہ تیرہویں صدی کے بعد شروع ہوئی ہے جس کا معنی عبدالبہاب نجیفی تھا یہ تیرہویں صدی کا ہے اور غوث آزم دستگیر پیرانی پیر رضی اللہ تعالی پانس سو ایک سک ہجری میں آپ نے وصال فرمایا ہے تو آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے زمانے میں اور غوث آزم کے زمانے میں کتنا فرق ہیں تو یہ غلط فہمی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کا جواب مکمل ہو گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اولیاء اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ